ہلو دوستو سواگت آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل امیزنگ فیکٹس نیوز میں دوستو آج ہم آپ کو چین کے بارے میں کچھ امیزنگ فیکٹس بتائیں گے چین میں کئی ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں جو اور کہیں نہیں ہوتی آج ہم آپ کو چین سے جڑے کچھ ایسے ہی فیکٹس بتانے جا رہے ہیں آئیے دوستو جانتے ہیں چین کے بارے میں کچھ چوکانے والے فیکٹس دوستو بیجنگ میں ایک دن سانس لینے کا مطلب ہے کہ آپ نے 21 سگریٹ پی لی ہیں چین کی کئی تصویروں میں ماسک پہنے لوگ دیکھ جائیں گے اس کی وجہ بے انتہا پولیشن ہے چین کی راجدانیں بیجنگ میں ایک دن تک سانس لینے کا حیل پر اتنا ہی خراب اثر پڑتا ہے جتنا ہی ایک پیکٹ سگریٹ پینے سے ہوتا ہے گریٹ چائنہ وال کے علاوہ یہاں کا پولیشن بھی اس پیس سے نظر آتا ہے 90 فیصدی چین کے پانی میں زہریلی تتو ہیں دوستو آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ ہونگ کونگ پولیٹیکنک یونیورسٹری براہ سٹیڈیز میں ڈگری دیتی ہے چین کی سب سے بڑی لنگزری مینیفیکچر ٹاپ فرم کی فیکٹری میں براہ لیپ بھی ہے یہ کمپنی ہر سال وکٹوریا سیکریٹ پلیٹیکس اور میڈن فرم جیسے برانڈ کی ساٹھ ملین سے زیادہ انہ ویرز بناتی ہے دوستو چین کے بارے میں ایک کہاوت مشہور ہے یہاں ٹیبل کرسی اور کو چھوڑ کر ہر چار پیر والی چیز کھائی جاتی ہے یہاں برجن لڑکوں کو یورین میں ابلے انڈے کھائے جاتے ہیں کھلائے جاتے ہیں چین میں یہ ٹرین ہزاروں سالوں سے چلا آ رہا ہے اس کے لیے لوکل سکولوں سے یورین اکھٹا گیا جاتا ہے ماننے تا ہے کہ ان انڈوں کو کھانے سے کمر پیروں اور جوائنٹس میں درد نہیں ہوتا ساتھ ہی انسان دن بھر انرجیٹک بنا رہتا ہے اس کے علاوہ یہاں کوکروچ چوہے کتے اور مگرمج تک کھائے جاتے ہیں چین کی جیلوں میں اتنے قیدی ہیں کہ موت کی سزا دینے کے لیے یہاں موبائل ایگزیکیوشن گاڑیاں ہیں سینسرشپ کے قارن سزا موت پانے والوں کی صحیح سنگیاں سامنے نہیں آتی لیکن ہومن رائٹ سپورٹ کے مطابق یہاں ہر سال ہزاروں لوگوں کو موت کی سزا دی جاتی ہے یہاں ڈرگ ٹریفیکنگ ایڈلٹری اور کرپشن کے معاملوں میں بھی موت کی سزا دی جاتی ہے کئی سالوں تک یہاں فائرنگ سکوائٹ کے ذریعے قیدی کو گولیوں سے مارا جاتا تھا لیکن اب لیتھر زہریل انجیکشن کا یوز کیا جاتا ہے چین کی آرمی دنیا کی سب سے بڑی آرمی ہے یو ایس کے بعد سب سے زیادہ ڈیفینس بجٹ اس کا ہی ہے یہاں دو سو بلین ڈولر تیرہ لاکھ کروڑ روپے ہیں چین کی آرمی سخ ملیٹری ٹریننگ اور ایگریسیو نیچر کے لیے دنیا بھر میں مشہور ہیں چرچت ہیں ٹریننگ کے دوران نئے سولجرز کے کولر میں بھی لگا دی جاتی ہیں ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کی گردن سیدھی رہے اور وہ انشاست رہیں ڈاکس کے وجہ چین کی آرمی میں بندر ہنس اور کبودروں کو بھی ٹریننگ دی جاتی ہے چین نے دس ہزار سے زیادہ کبودروں کو بھی میسنجر ٹریننگ دی ہے تاکہ موڈرن ٹیکلوجی فیل ہو جانے پر ان کا میسیج دینے کے لیے ان کا یوز کیا جا سکے سب سے زیادہ آبادی والا دیش ہونے کے قرن یہاں گاڑیوں کی سنکھیا بھی کافی زیادہ ہے اگز دو ہزار دس میں یہاں کے بیجنگ دپت ہائیوے پر سب سے لمبا جام لگا تھا 99 کلومیٹر لمبا یہ جام دس دنوں تک لگا رہا تھا جام کھلنے کے پانچ دن بعد ٹریفک نورمل ہو پایا تھا یہاں اسمارٹ فون کے آدھی لوگوں کے لیے الگ لین بنائی گئی ہے تاکہ پیدل چلتے ہوئے فون یوز کرنے سے ایکسیرنڈ نہ ہو چین کے شنگسی پراند کے یعنان میں قریب چار کروڑ لوگ آج بھی انڈرگراؤن گفاؤں میں رہتے ہیں جو کہ آسٹریلیا کی آبادی سے بھی زیادہ ہے یہی انیس سو چھتیس میں کمیونس ریولوشن کی شروعات ہوئی تھی انہیں پرفومنس کیو یا گوڈانگس بھی کہا جاتا ہے یہ گرمیوں میں تھنڈی اور سردیوں میں گرم رہتی ہیں قریب اٹھارہ ہزار سال پہلے ییلو ریور سے پہاڑوں اور زمین میں نیچرل گفاؤں بن گئی تھی چار ہزار سال پہلے یہاں رہنے والے لوگ خود بھی گفاؤں بنانے لگے حالانکہ ہزاروں سالوں میں کئی نیچرل گفاؤں نشٹ ہو چکی ہیں ان گفاؤں میں الیکٹرسٹی اور پلمبنگ بھی کی بھی فیسلیٹی ہے کئی گفاؤں کو ہوتلوں اور ریسورٹس میں بھی بدل دیا گیا ہے چین کے پریزیڈنٹ بھی شی جن پنگ نے بھی اپنی زندگی کے سال ایسی ہی گفاؤں میں رہ کر بتائے تھے چین کی گوانگ جی پراندھ کے یولین شہر میں ہر سال جون میں ڈوگ میٹ فیسٹیول منایا جاتا ہے ایک انمان کے مطابق پورے چین میں دس سے بیس ملین ڈوگز ہر سال مار دیے جاتے ہیں اکیلے میٹ فیسٹیول میں ہی دس ہزار سے زیادہ ڈوگز مار دیے جاتے ہیں چین کی کمیونس گورنمنٹ نے فیس بک ٹویٹر کے علاوہ ایکس باکس جیسے گیمنگ کنسول بین کر دیے تھے حالکہ گیمنگ کنسول سے جولائی دوہزار پندرہ بین ہٹا لیا گیا انٹرنیک اور ویڈیو گیم کے زبردس ایڈکشن کے کارن اس پر بین لگایا گیا تھا چین میں اس ایڈکشن سے باہر نکالنے کے لیے کئی ریہیف سینٹر چلائے جا رہے ہیں یہاں بچوں کے فیزیکل ایکٹیویٹیز کی ٹریننگ دی جاتی ہے تاکہ وہ گیمنگ کی دنیا سے باہر نکل سکے یہاں پالتو جانوروں کو پینٹ کر کے ٹائگر پانڈا اور زیبرا بنانے کا انوکھا ٹرین ہے دوہزار تیرہ میں ایک پینٹ کیا ہوا ڈوگ چلیا گھر میں گز گیا تھا کئی دنوں تک لوگ اسے شیر سمجھتے رہے زیادہ آبادی کے کارن چین نے پچھلے کچھ سالوں میں کنسٹرکشن کافی تیئی سے بڑا ہے دوہزار گیارہ سے دوہزار تیرہ کے بیچ چین نے اتنی سیمنٹ کا استعمال کیا جتنا امریکہ نے پوری بیسویں سینچوری میں نہیں کیا چین میں اوسطا ہر پانچ دن میں اس کو ایک سکریپر بنایا جا رہا ہے سال میں یہ آکڑا ستر ہے یہاں پندرہ میگا سٹی ہیں اور ہر میگا سٹی میں دس ملین لوگ رہتے ہیں حالانکہ باوجود اس کے یہاں چونسٹھ ملین گھر ابھی بھی خالی ہیں دوستو یہ تھی چین دوستو ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئیے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اپنے ورسپ گروپ میں اپنے فریڈن سرکل میں دوستو ہمارے چین کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ ایسی مہتپون جانکاری والی ویڈیو ہم آپ کے لیے بناتے رہتے ہیں تھانکس فور ووچنگ